بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں لوں گی اس میں ایک کپ میدہ تھوڑے سے بلکل اس کے انگریڈین سے زیادہ نہیں ہے اور بہت ہی ایزی بنانے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس میں ایک کپ میدہ میں نے لیا اور اس میں میں نے شامل کیا ہے میں نے 1.5 تی سپون زیرہ اور 1.4 تی سپون یعنی کہ ہم نے 1.5 تی سپون کا بھی یہ آدھا حصہ ہے اچھا یہ چلا گیا نمک اور تھوڑا ہم اس میں شامل کریں گے سیرف 1.5 تی سپون کے قریب بس جی اگر کبھی بسکٹ وغیرہ یا کوئی اور سنیت آپ کے پاس موجود نہ ہوں تو جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے یہ فوراں سے گھر میں تیار ہو جاتی ہے اچھا اب ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرنا ہے اور ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ یہ بہت زیادہ سوفٹ نہ ہو یعنی کہ تھوڑا سا سختی کی طرف ہو سخت تھوڑا سی ڈو اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو رول کریں گے اس کو بیلیں گے تو ہمارا یہ بہت آسانی کے ساتھ بیلا جائے گا تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کریں ہوں میں ایک دم سے زیادہ پانی نہیں ڈال لیں اور اب یہ نہ سپون کی مدد سے نہیں ہوگا یہ ہاتھ سے ہوگا تاکہ اچھی طرح سے اس کا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو جائے اچھا ڈو میں نے تیار کر لیا اور اب کیا کرتے ہیں کہ ہمیں صرف تھوڑی سی دیر ہمیں اس کو آئل کو ہاتھ پر لگا لیں اور اس کو تھوڑا سا ہم اس کو گونت لیتے ہیں اچھی طرح سے تاکہ دو بھی اچھی تیار ہو جائیں اور جو تمام اجزاء ہم نے اس میں ڈالیں وہ بھی یک جان کریں زیادہ اس کو گوننے کی ضرورت نہیں ہے بلکل تھوڑا سا ہم اس کو اس لیے کہ تمام اجزاء مل جائیں اپس میں یہ اسے آئل کے ساتھ کوٹ کر دیں اور اس کو ہم کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں نمک پارے کی ڈو ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے ریسٹ کے لیے اور اب دوبارہ میں لے رہی ہوں ایک کپ میدہ یہ ڈال گیا ایک کپ میدہ اور اس میں ہم شامل کریں گے چینی چینی ہم شامل کریں گے یہ پی سی وی ہے آپ اس کو جو ہماری ریگولر چینی ہوتی ہے اس کو پہلے گرائنڈ کر لیں بلکل پاوڈر فارم میں آجے گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو ڈو میں تیار کریں گے دو کے ساتھ گوندیں گے تو یہ فوراں ساتھ یک جن ہو جائے گی اور اس میں دانے دانے نہیں رہیں گے تو اس کو پہلے آپ گرائنڈ کر لیں دو ہو گئے تین اور چار چار ٹیبل سپون میں نے اس میں شامل کر دی ہے چینی اچھا جی مزید کلیور کے لیے وائن ٹی سپون میں شامل کریں گے ہم وائٹ ٹل اور اب جتنی سخت دو ہم نے نبک پارو کی بنایا تھی ہمیں اسی بھی زیادہ سخت ہمیں بنانے ہیں شکر پارو کی جب چینی اپنا پانی چھوڑے گی تو یہ آٹومیٹکلی تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گی تو اس کو پہلے ہم مکس کر لیں اور یہ اچھی خاصی ہم سخت گون دیں گے اس کو مکس کر لیتیوں میں اور مکس کرنے کے بعد آپ بلکل ویسے ہی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لیں زیادہ پانی نہیں ڈال لیں بلکل ایک دم سے یہ نہ ہو کہ یہ بلکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور پھر ہمیں مزید میدہ اور مزید چینی ڈالنے پڑے گی اور جو بات ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے پھر تو اس کو پہلے ہم اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کہ اچھی طرح سخت ہونے کے بعد ہمیں مزید پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اچھا جی ہاتھ کے ساتھ میں اس کو مکس کر رہی ہوں اچھی طرح تاکہ مزید پانی ڈالنے سے پہلے یہ جتنا بھی ہمارے پاس ڈرائی میٹیریل ہے یہ اچھی طرح سے ڈو کے اندر چلا جائے اور دو جو ہے وہ سخت گندھی جائے اچھی خاصی یہ سخت ہو گئی ہے اور مزید سخت ہمیں کرنا ہے بھی اچھا جی اب ڈالا ہم نے تھوڑا سا آئل اور آئل ڈالنے کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ پہن کے ساتھ چپکے نہیں اور دوسرا آسانی کے ساتھ یہ گندھا جائے تو اس کو تھوڑا سا ہم گندھیں گے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا سخت لگ رہا ہے یہ نمک پارو اس کو گندھ رہے ہیں اور نمک پارو والی ڈو سے یہ بہت زیادہ اس کے نسبت یہ سخت ہے یہ دیکھیں جیسے یہ دیکھیں بہت زیادہ یہ تھوڑا سا ٹائٹ ہے اس سے تو اس کو بھی تھوڑا سا گندھیں گے گوننے کا مقصد ہوئی ہے کہ چینی اور تل اور میدہ اور آئل یہ تمام چیزیں جو ہیں اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں تھوڑا سا اس کو گھوم دیں گے اور اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا ریسٹ دین ہے آئل سے کوٹ کرتے ہیں اس کو بھی اور آئل کی ہلکی سی لیئر لگانے کے بعد اس کو بھی ہم کور کرتے ہیں اور کور کرنے کے بعد اس کو میں رڑ دیتی ہوں پانچے منٹ ریسٹ کے لیے اور اس نے دیر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہمارا ریسٹ مل چکا ہے مزید ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو نکالتے ہیں اور اس کو بنانا شروع کرتے ہیں چلیں جی اس کو بیلتے ہیں اور پہلے تھوڑا سا ہاں سے پھیلا لیتے ہیں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ بیلا جائے اب چونکہ اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا تو اس لئے یہ زیادہ ہمارے بورڈ کے ساتھ چپکے گا نہیں لیکن پھر بھی اگر یہ تھوڑا سا چپکے تو آپ خوشک میدہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ قوانٹیٹی میں نہیں بلکل تھوڑا سا اس لئے میں اس کو ہاں سے پہلے پھیلا رہی ہوں تاکہ جتنی یہ ہاں سے پھیل سکتے ہیں اتنا میں اس کو ہاں سے کور کر لوں اور اس کے بعد پھر میں بیلن کو استعمال کروں گی ابھی تک کہ دیکھیں بلکل بھی نہیں چپک رہے چلیں جی اب تھوڑا سا بلکل ڈالیں گے ہم میدہ اور اس کے بعد ہم اس کو بید بسم اللہ رحمانی رہیں اچھا جی اب یہ دیکھیں کہ میں پہلے آپ کو اس کی موٹائی دکھا دوں کہ بہت زیادہ ہمیں اس کو بلکل برک کرنے کی ضرورت نہیں یہ تھوڑا سا تھین ہی رہے گی بہت زیادہ باریک پوری کی طرح سے ہمیں کرنا نہیں ہے اس کو اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں باریک باریک سٹریپ کر لیں اس کی کٹیں گے چلیں جی یہ ادھر والی لائنیں ساری مکمل ہو گئیں تھی اور اب میں ان کو شیپ دینے کے لیے میں ان پر ایک ترچھا کٹ لگا رہی ہوں تاکہ تھوڑا سی یہ لمبائی کی شیپ میں آئیں اور پیسیز میں تبدیل ہو جائیں سٹریپ سے یہ پیسیز میں تبدیل ہو جائیں مرزی ہے آپ کی اپنی کہ آپ جیسی مرزی شیپ ضروری نہیں ہے کہ یہی شیپ دی جائیں جیسی مرزی ان کو شیپ دے لیں اس طرح سے میں یہ دے دیں اچھا دی شیپ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب چونکہ یہ سخت ڈوٹی تو آپ اس کو بہت آسانی سے اٹھائیں اور اٹھا کے آپ پلیٹ میں ڈالیں اس کے بعد پھر ہم اس کی فرائنگ شروع کرتے ہیں اس طرح سے میں تمام کو اٹھا لیتی ہیں جی آئیل گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس پلہ رحمہ نیرحم اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں ایک ہی دفعہ میں یہ کافی سارے ڈال جاتے ہیں اور پھر اکٹھے ہی فرائی ہو جاتے ہیں اس لئے میں جدی جدی ڈال رہی ہوں چلنج ہی کافی سارے میں نے ڈال دیئے تھے اور ساتھ ہی دیکھیں کہ ان کے پر ہلکا ہلکا سا براؤنے شیئر ڈالنا شروع ہو گیا ان میں بہت دیر نہیں لگتی ہے اس کے فرائنگ میں بہت جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بہت ہی جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے یہ دیکھیں اچھے خواہ سے یہ ان کے پر شیئر آ گیا چلیں جی دیکھیں اس کا گولدن کلر آ گیا بہت خوبصورا سا کلر اس سے زیادہ فرائنی کرنے اور میں نے یہ میڈیم سے بھی کم آنچ تھی اس کے پر ہمیں بہ مشکل دو یا تین منٹ لگیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ان کا کلر آیا ہے اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں میں ہمارے باقی رہ گئے ہیں وہ بھی اسی طرح سے فرائی کر لاتی ہوں اس کو ریسپ مل گیا ہے 10 منٹ کا اور اب ہم اس کو بیلتے ہیں یہ دیکھیں زبردست قسم کی ڈو ہے کیونکہ ہم نے خاصی سخت بنائی تھی تو بہت ہی یہ مزی کی ڈو بنیں گے اس کو بھی تھوڑا سا پہلے ہاں سے بیل لیتے ہیں ہاں سے پھیلا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بیلتے ہیں تھوڑا سا مشک میدہ لگائیں گے اور اس کے بعد پھر بسم اللہ ماننے رہی چلے جی اس کے بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ٹھیک موٹی ہے اور اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں بیل لیں تھوڑا سا نیچے ہم اس کو ڈسٹ کر لیتی تاکہ جب ہم اس کی کٹنگ کریں تو یہ ایزی لی شیل پہ سے الگ ہو جائے اچھا جی کٹنگ کا مرلہ شروع ہو گئے اور اس کی کٹنگ کر لیتے ہم تھوڑی سی اس کی ہم شیپ کو چینج دیں گے تاکہ اس میں ورائٹی آجائے اور یہ جو پیس ہے میں لمبائی کی بجائے میں ان کو سکیر کٹ کروں گی بلکل چلیں جی یہ دیکھیں کہ میں نے ان کو سکیر میں کٹ کر لیا اور اب چلتے ہیں آئل ہمارا آل ریڈی گرم ہے اس کو فرائے کرتے ہیں جی آئل گرم ہو گئے اور اب اس میں ہم ڈالنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم آنچیں زیادہ تیز آنچ نہیں ہوگی اور نہ ہی زیادہ ہلکی ہوگی موزنش روش موزنش روش موزنش تیز لگاتار آپ اس کو اسے ہیلاتی رہیں تاکہ ہر طرف سے یکسا کلر آجائے اس کے اوپر جی ان کا گولڈن کلر آگیا اور اس کو لگاتار میں ہیلاتی رہی ہوں تاکہ ہر طرف سے اس کا کلر یکسا آئے کہ ہی سے گہرا کہی سے ہلکا نہ ہو جائے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زبادست اس کا کلر آگیا ہے ہر طرف سے بلکل ایک جیسا اور یہ فرائی بھی بہت اچھی ہو گئے فلیم کو میں آف کرتی ہوں اور ان کو میں ڈی شاؤٹ کر رہی ہوں جی الحمدللہ ٹیسٹی کچن ایس اے کے نمک پارے اور شکر پارے بلکل تیار ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور برائی مہربانی شیئر بھی کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کہنے سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکی اللہ حافظ و نگے بان